موسیقی 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 یا پھر اب بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں مونسو سینہ چل رہا ہے اور اس وقت ہم سب کچھ آئیے بچوں کو اس وقت سمر ویکیشنز ہیں اگر آپ دیکھیں آپ جو ہیں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ایکٹیوٹیز تو کر رہے ہوتے ہیں سپورٹس کھیل رہے ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے یا پھر جسے ہم کہتا ہے نا کچیری کرنا وہ کر رہے ہوتے ہیں رات بھر ایسے خامہ خامے بیٹھے ہوئے کیوں نہ ایسا ایکٹیوٹی کریں کہ جہاں پر ہم کمیٹی ایل کے پر دوسروں کی ہلپ کر سکیں اس کے اندر جہاں وہ بارش کا پانی بھی صاف آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی طرف اپنا چندہ جمع کر کے پیسے جمع کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ پانی جہاں وہ ختم ہو اور ساتھ ساتھ جو ڈینیج ہے اس کو بھی ہم جہاں وہ عبابی اختیار کے پاس جائیں ایسا نہیں کہ اگر آپ اس کے بعد جائیں گے نہیں تو آپ کی جو ہے کوئی سنے گا نہیں آپ اپنا میپ کراچی میں دیکھیں میں خاص پرمیسس کی بات کرتی ہوں ہر کمز کم پائیپ انڈرٹ ہومز کے بعد پانچ سو گھروں کے بعد ایک پارک ہونا بہت ضرور ہے لیکن آپ کو بہت کم میرے خیال میں اکہ دکہ پارک نظر آئیں گے ہمارے شہر میں جبکہ ہونے چاہیں گے ڈیفنس کی طرف تو اس کی کیرنگ بھی ہے کیونکہ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم دوسری علاقوں میں جائیں تو وہاں پر پارک کی شدت سے کمی ہے اور اگر موجود بھی ہیں تو اس کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اس کی گرل ٹوٹ رہی ہیں بھرا حالے پر شروع میں آتے فیتہ کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں دیکھیں کامیاب کمیونٹی ہے کیا اس کے اندر پارک وہاں لازمی ہے بلکہ بارکنگ ایریا ہونا لازمی ہے آپ کے ساتھ سا جو کمیونٹی جیمز وغیرہ ہیں کلبز ہیں بلکہ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ ہیں آپ انگلینڈ سے لے جائیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یورپ ہے ان سب میں کاؤنٹی سسٹم موجود ہے اور ہر ایک کاؤنٹی کے اندر جائیں وہ لازمی ہے اسکول کالیج موجود ہے انیورسٹی کے لئے آگے آنا پڑتا ہے بچوں کو لیکن جب تک وہ اسکولیں پڑھے ہوتے ہیں تو فیسلٹیز ان کے پاس بھرپور موجود ہیں اور بچے سائکلنگ کر رہے ہیں ایکٹیوٹیز میں جہاں پر پورے ٹریکس بنے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے بہت ساری دنیا میں کانٹریز ہیں جہاں پر 30% 40% لوگ سائکلنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جائے وہ کانسپٹ سائکلنگ کا بھی نہیں ہے تو اس طرح آپ نے یہ بات کی اب نہیں تو کب ابھی نہیں تو کب بالکل ٹھیک میں تو کہہ رہی ہوں سائکلنگ ہوں جائے اچھا چائنہ میں لوگ زیادہ تر سائکلنگ ہی کرتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جو ٹرائیول زیادہ مجورٹی نا اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے آپ فٹ رہتے ہیں اور سائکلنگ سے آپ ایکٹیو رہتے ہیں آپ کا پسینہ زیادہ چی باتیں نکل رہے ہیں اور یہ ایک سمجھ لیں ایکسرسائز اگر آپ نے نہیں بھی کی تو آپ کو پتہ ڈیلی آپ اچھا پہلے لوگ ایک سائکلنگ کرتے تھے اور ہیلتی رہتے تھے اب تو ہم ذرا سے مسجد تک بھی جانا ہے تو کک ماری کھرک اور یہ جا رہے ہیں ایسا یہ گری گاری نکالی میں کہا جا رہا ہوں جمعہ کی نماز کے لیے بچوں کو آپ نے بائک پہ بٹھایا ہے اگر آپ کے قریب مسجد ہے تو ووک سے بھی جا سکتے ہیں ووک سے بہترین ہیں اگر آپ ٹوینٹی منٹس بھی نکال لیں دس منٹ بھی نکال لیں ہر دن ووک کے دیکھیں کہ آپ آفیس میں بیٹھیں یا اسکول میں کام کر رہے ہیں سارا دن بیٹھنے کا کام ہے تو دیکھیں دنیا میں جو لوگ ان کی آبادی جہاں پر جو لوگ انتقال کر رہے ہیں لیٹھ ہنڈرڈ میں یا نائنٹیز میں کیوں ان کی عمریں کیوں اتنی زیادہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سائکلنگ کر رہے ہوتے ہیں ووک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہم اس طرح پر روجان نہیں ہیں لیکن کون کر رہے گا اگین ہم کریں گے اور ہم کریں گے اور ہم کریں گے فیل کریں کہ مجھے کچھ کرنا ہے اچھا فیل کریں صبح اٹھیں دیکھ لیں کہ مجھے یہ یہ کام کرنا ہے پھڑ دیں اس میں ایک پورشن جو ہے کمیونٹی ورکا بھی رکھ لیاں گا پانچ مٹ رکھ لیں اس پانچ مٹ میں کیا سکتا ہے کہ آپ دیکھنے باہر کچھرا پڑا ہوئے اس کچھر کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیں تھیلی میں گھر جاکی دس بینیں پھیک دیں جب آپ دیس بین کو ڈسپوز کرتے ہیں تو وہ کچھرا جو ہے وہ اچھا بلا لیکن کال ہیں بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم کیا حال چالے آپ کا ٹھیک تھا کو اچھا امجد بات کریں ملتان سے امجد شیزاد ملتان سے بات کر رہا ہوں ملتان سے بات کر رہا ہوں اچھا تھوڑا آواز شیزاد بھائی امجد بھائی کی یہ ذرا سا بولی آواز کھولیے گا آواز کماری ہے جی کیسا موسم ہے ملتان کا ملتان کا تو میڈم بادل چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت چیارا موسم ہے گل کے سواج جیسا موسم بنا ہوئا ہے ملتان میں تو بہت ہی محول ہے ملتان میں تو کیا بات ہے ملتان کا چھنڈی ہوایں چاہ رہی ہے کیا بات ہے عام کھا رہے ہیں چھنڈی ہواوں میں سنو بھی پیج دے کوئی آم دیا پیٹیاں شیٹیاں супp کیا بات ہے میرے پرگرام میں یہ تو بتائیں امجد بھائی بات ہے کیا آپ کی بات ہے آب Santos جیسا Arbeit سفائی کے معاملات میں بات ہو رہی ہے یہ بھی ٹاپک بہت اچھا ہے ایسے ٹاپک آپ ماشاء رکھیں گے لوگوں کی اوائرنس کے لیے تاکہ لوگ کچھ سیکھیں ان سے کچھ لوگوں کو حاصل ہو ملتان میں کیا آپ لوگوں کے ادر کمیونیٹی آپس میں اس طرح کچھ سفائی کا خیال رکھتے ہیں نہیں آپ تقریبا میرا خیال کے زیادہ تر لوگ رکھتے بھی ہیں اور کم لوگ نہیں بھی رکھتے کہ اپنے گھر کے آدھے کورا پھینک دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ کورا نہیں پھینکنا چاہیے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بلال بلال تو لیکن لوگ کرتے ہیں کیا پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں یہ دیکھیں میڈم پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں اوکی اوکی چلیں جی اپنا خیال رکی ہے اچھا لگا آپ نے کچھ شاپر شاپر میں کورا لال کے جھر کے آگے پھینک دیتے ہیں اگر یہی رسمن میں پھینکیں بار چنٹینر میں پھینکیں تو کیا ہی بات ہے ان کی لیکن ایسے لوگ کرتے ہیں نہیں ہیں لیکن کرنا چاہیے ہم تو لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں اوئرنس دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنا گھر صاف رکھیں گے ہمیں اچھا لگے گھر بھی مارا اچھا لگے گا بار بھی مارا اچھا لگے گا کوئی آنے جانے والا دیکھے ہو کہے گا یار بہت اچھے محلے آلے ہیں بہت اچھی گلی والے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کا جو کورا سب بار پھینک دیں گلی کے لکھر پہ پھینک دیں یا کسی خمدے کے پاس پھینک دیں یا کسی چیتھے سوڑی سی جگہ بچتی وہاں پھینک دیں کچھ کو لکسان ہوتا ہے وہ مارا ہمیں وہ گندگی پھیلتی ہے اس کی بودھو آپ کو یہاں بھی جو ساتھ والے گھر والا اس کو بدبوہ آئے گی مکھی آتی ہے سادہ کچھ سکتا ہے تو ماشاءاللہ آپ نے پروگرام کی بہت کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کو ہر بات پہ موٹیمیشن کرتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو اسی وقت ہم آپ کے پروگرام کو لائک کرتے ہیں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اچھائی کے لیے بات کرتے ہیں اچھائی کے لیے بات کرتے ہیں ایسی ہونی چاہیے آپ کا کوئی بھی سیگمنٹ آتا ہے تو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور اگر فیملی سے آتا ہے تو میں فیملی کو دکھاتا ہوں فیملی بھی شوق سے دیکھتی ہے آپ کا چینل جو دیکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ملتان میں ماشاءاللہ کافی تعداد ان کی لیکن وہ سائلنٹ لسنر ہے وہ آپ کو کال نہیں کرتے بہت زیادہ آپ کے خموش لسنر ہے جو آپ کو کال نہیں کرتے لیکن آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہاں 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 ہم نے اسکپ کر دیا بھول گئے ہم لوگ کہ واقعی میں جو شاپر ہیں کیونکہ یہ ڈیزولو نہیں ہوتے اچھا بلال ہمارے ساتھ ہی ہیں اور اگلا سیکمنٹ ہمارا ہے اچھا چلے اچھا بلال آپ کہانے کا بہت شکریہ ہم نے اگلا آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے کھنٹینیو ہمارے ساتھ رہیں گے میں نے کہا کہیں بلال کو کہیں جانا آنا ہونا کا پراہ اچھا جی یہاں پر لیں گے بریک آیا اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبھی کیسے